قرآن پاک کی طلافت رحمن الرحیم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذركم الله نسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم رزاق الله خير ابھی آپ لوگ حسان بھائے سے قرآن باقی طلعا سن رہے تھے آپ کے سامنے جو ابھی عاصف بھائے آئیں گے إنشاءاللہ حدیث بیان کریں گے عاصف بھائے تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قابل احترام بزرگوں اور عجیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو إنشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا وہ حدیث اس طریقے سے ہے حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی سعید بن زبیر رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سعید بن زبیر رحمت اللہ علی نے حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی سے فرمایا کہ تم میں سے رات کو ٹوٹے ہوئے شتارے کو کس نے دیکھا تو حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے اور فوراں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی جہریلی چیزیں ڈس لیا تھا تو سعید بن زبیر رحمت اللہ علی فوراں پوچھتے ہیں کہ پھر تم نے کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دم کر لیا فوراں پھر سوال کہتے ہیں کہ تم نے دم کیوں کیا حسین بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ برائدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا رقیہ الا من عین او حما کہ دم اور جھاڑ خوک نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے نجر بد اور کسی جہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ تو سعید بن زبیر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ جس نے جو سنا اور اس پہ عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا لیکن میں نے بھی ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فرأیت النبی معه الرہط والنبی وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظیم فظننت انه امته فقیل لي هذا موسى وقومه ونظرت فاید سواد عظیم فقیل لي هذه امتك ومعه سبعون الفا يدخلون الجنة بغیر حساب والعذاب ثم نهض فدخل منزله في اولئك ثم نهض فدخل منزله فخض الناس في اولئك فقال بعدهم فلعلهم الذین سهبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال بعدهم فلعلهم الذین ولدوا في الاسلام فلم يشركوا باللہ شيئا وذکروا اشیاء فدخل منزله فخرج عليهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه فقال هم الذین لا يرترون ولا يقتعون ولا يتطیرون وعلا ربهم يتوکلون فقام عقاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ قال ادعو اللہ ان يجعلن منهم فقال انت منهم فقام رجل آخر ادعو اللہ ان يجعلن منهم فقال سبقك بها عقاشہ یہ حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں کچھ نبیوں کے ساتھ بہت سے لوگ کچھ نبیوں کے ساتھ ایک دو اور کچھ تو ایسے ان کے ساتھ ایک بھی نہیں اسی دوران ایک مجھے بہت بڑی جماعت دکھائی دی تو میں نے سوچا کہ میری امت ہوگی اتنی بڑی جماعت تو بتایا گیا کہ آپ کی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اسی اشیاء میں ایک اور بڑی جماعت اس سے بڑی جماعت دکھائی دی تو انہیں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی امت ہیں اور ستر ہزار ایسے سخص ان کے ساتھ میں ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے ادھر صحابہ کرام قیاش آرائیاں کرنے لگے کہ یہ وہ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے اور کبھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک نہ کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہی قیاش آرائیاں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس آگئے ہیں اپنی قیاش آرائے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار جو بغیر حساب کے حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ ہوں گے جو کبھی دم نہیں کرواتے ہیں نہ کبھی فال نکالتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنے جسموں کو علاج کے گھر سے دگواتے ہیں تو قاشا ابن محسن رضی اللہ انہوں نے فوراں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرمائے کہ میں انہی میں سے ہو جاؤں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم انہی میں سے ہو فوراں دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرے لئے بھی دعا فرما دیجی کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں تو کہتے ہیں کہ اکاسب نمیسن رضی اللہ عنہ آپ پر سبقت لے گئے ہیں تو یہ ایک حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وَأَخْرُدْ دَعَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ اصف بھائے سے جو ہیں حدیث سن رہے تھے دم کے تعلق سے الْحَمْدُ لِلَّهِ الصلاة والصلاة والرصول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَانٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورِ بَقْرَا آیت نمبر بائیس اللہ سبحانت اللہ فرماتا ہے پس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کے شریک نہ ڈھراؤ پس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کا شریک نہ ڈھراؤ شرک مخفی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ آج باتیں کرنا ہے کہ شرک مخفی کیا ہے یعنی چھپاوا شرک محمد بن عبدالبہار احمد اللہ علیہ نے کتابِ توحید کے اندر بہت سے باپ باندے ہیں جس میں شرک اکبر شرک ازگر اور شرک کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں شرک مخفی کے تعلق سے انشاءاللہ آج جو میں باتیں آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ اللہ سبحانت اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھاتے ہیں اس کے تعلق انشاءاللہ میں چند باتیں بیان کروں گا عمر بن خطاب بزرطانہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا شرک کا ارتکاب کیا جانتر بن جی مسترخ حاکم حضر عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی یا خائی اس نے کفر کی یا شرک کیا جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی قسم کعبہ کی قسم امانت کی قسم ولی کی قسم بغیرہ بغیرہ اگر انسان یہ سب دل سے نہیں بھی کہتا ہے خالی جبان سے کہتا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک گرального کی قسم کھانے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کی جھوٹی کسم کھالے گررولہ کی سچی کسم کھانے سے بہتر ہے کہ اللہ کی جھوٹی کسم کھالے تاکہ انسان گررولہ کی جب کسم کھائے گا تو وہ شرک کرے گا اللہ کی جھوٹی کسم کھائے آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے کتنے قسم کی قسمیں ہیں اور سب گھر اللہ کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر علیہ السلام سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عباؤ اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ تم اپنے عباؤ اجداد یعنی باب دادوں کی قسمیں نہ اٹھایا کرو جو اقصد اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے جو سخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ سچی قسم اٹھائے اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے تسلیم کرے اور جو اسے تسلیم نہ کرے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ابن مازہ کی روایت ہے یہ ہنی اکثر یہ ہوتا ہے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے اور سامنے والا جو ہے اس کی بات پر یقینی نہیں کرتا آج ایسا ہوتا ہے نا ہمارے لوگوں میں جب کسی سخص سے کوئی معاملہ بھج جائے یا لیندین کے معاملے میں قسم کھانا پڑ جائے تو وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے تو سامنے والی پارٹی جو اس کی بات پر یقین نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو سخص اللہ کی قسم اٹھا لے اللہ کی قسم کھا لے تو سامنے والا اگر اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اب آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی سچی قسم کھائی پھر سامنے والا اس سخص کی قسم پر یقین نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے جب کسی سخص سے کوئی معاملہ فرد جاتا ہے جیسے لیندین وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو دوسرے لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے یہاں تک کہتے ہیں یہ تو پکا جھوٹا ہے لیکن جیسے ہی وہ سخص اپنے پریوار میں سے اپنی اولاد کو لا کے سر پہ ہاتھ اکے کہتا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں تو سامنے والے یقین کرنے لگتے ہیں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے بھلا کون چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کی یا کون چاہے گا کہ اپنے بچے کی جھوٹی قسم کھائے اگر جھوٹی قسم اتنے خالی یہ بھی اس کا ایمان ہے کہ اس کا بچہ مر سکتا ہے یا بیمار پڑ سکتا ہے کہ میں اسی بات سکتی ہے یہ یقین ہے کہ گر اللہ کی قسم کھانے کے بعد ہمارے معاشرے کے مسلمان جو اس کی بات پر یقین کرتے ہیں اور یہ بات ہم میں سے اکثر کسی نہ کسی بھی تھی ہوگی اور اکثر اس ٹائم کی قسمیں کھاتے ہیں جو ہیں ہمارے کے جو جھوٹ زیادہ بھولتے ہیں زیادہ وہ بات بات میں قسم کھائے لگتے ہیں اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانے کے اپنی اولاد کو مارے گا تو نہیں پھر لوگ یقین کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین اور غیر اللہ کی قسم کھانے کے بہت سے طریقے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رواز ہیں اور کوئی اس کو جو ہے غلط نہیں سمجھتا نہ شرط سمجھتا ہے مثال کے طور پر قرآن کی قسم میں قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا اہلوں کہتے ہیں یہ گھر اللہ کی قسم ہو گئی یہ شرک ہو گیا خانے کعبہ کی قسم ابھی تو ایک چلا نور چلا ہے آدمی کہتا ہے حرم چلو ہمیں قسم کھا لیتا ہوں کسی سے کسی بات میں معاملات خراب ہو جائیں فج جائیں کہتا ہے چلو حرم چلتے ہیں وہاں قسم کھاتے ہیں ارے اللہ کے بندے تمہیں اللہ نے گواہ بنانا ہے نا تو کہیں بھی قسم کھا لو کیا حرم میں جائے گا تم جھوٹنے بولو گے لوگ ایسا کرتے ہیں تیری جان کی قسم اگر میں جھوٹ بولنا ہوں تو تو مر جائے میری جان کی قسم اگر میں جھوٹ بولنا ہوں تو میں مر جاؤں تیرے سر پہ ہارے قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹنے بولنا ہوں ہم روزی پہ بیٹھیں ہم جھوٹنے بولنا ہوں یہ مہورے میں ہماریکہ موجود ہے میرے ہاتھ میں چائے ہے میں جھوٹنے بولنا ہوں میرے ہاتھ میں پانی ہے میں جھوٹنے بولنا ہوں ابھی چراغ جلا ہے ابھی شام ہوئی ہے میں جھوٹنے بولنا ہوں سب گھرگ لے کا سمعہ نہیں ہے یہ معاشرے میں عام ہے یا نہیں کوئی سوچ کے یہ کرتا ہے کہ میں کچھر کر رہا ہوں اور میرے خیال جتنے لوگ بیٹے ہیں جو لوگ سنیں گے اکثر لوگ ایسا کرتے تھے یا کرتے ہوں گے یا جب علماء یہ سوچھوڑ دیا ہو ابھی شام کا وقت ہوا ہے میں جھوٹنے بولنا ہوں اگر میں گلت کہہ رہا ہوں تو میں مر جاؤں یہ قسم کے طریقے ہیں میری اولاد مر جاں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے بہت سے معاملات ہمارے سامنے قسموں کے تعلق سے آتے ہیں اسی طرح لوگ گرللہ کی قسم کھاتے ہیں اور شرک اذر کر رہے ہیں جبکہ نبی کریم صلوح نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم مت کھاؤ یہ شرک ہے اکثر لوگ جو ہے اپنا مال بیٹھنے کے لئے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مال بیٹھنے کے لئے بھی قسمیں کھاتے ہیں اور ہر طرح کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں اب یہ مطلعہ آیا کہ یہ جو ہم نے سنا کی جو جھوٹی گرللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے تو اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے یا اس پہ عمل کرتے رہنا ہے یا جو بھائی ہمارے سامنے اس ٹائپ کی قسم کھائے اس کو دعوت دینا ہے ان حدیثوں کے ذریعے کیا چاہتے ہیں تو معاشرے میں ایک عام بات ہے نہ ہو کہیں چلے جائیے کسی جنرلہ گھڑے ہو جائیے کوئی بات کہیے بھائی میں بھی چاہے لیوں ہاتھ میں جھوٹنے بولنا ہوں تو یہ بتائیں لوگوں کو گر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اور جب اس طریقے سے معاملات ہو تو اس کو سمجھائیں اللہ کے لئے ایسی قسمیں مت کھاؤ اور ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں لوگوں کو بدلیں تاکہ سب سے پہلے ہم خود بدلیں جب ہم خود میں بدلیں گے تو لوگوں دعوت نہیں دے سکتے اور جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کئی بات پڑھے تم نے کہاں سنا میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا اس کتاب میں سنا تھا انہی الفاظوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی سچا اور رمین بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکتہ میں چلنے والا بنائے آمین رب العالمین حضران بھائی آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ حضرات کے تعلق سے آیت کی تفصیل آیت بیان کریں گے کہ آج جو معاشرے کے اندر ہمارے جو ہے نفسہ نفسی ہے یہ مسلمان جھگڑا کرتا ہے اس کے باوجود دوسرا مسلمان اس سے ملاف نہیں کرواتا اور جھگڑے کو آگے وڑھواتا ہے اسی تعلق سے شیخ کو موجود یہ آتا ہے انشاءاللہ اس کی وزاد کریں گے ازنا میں تشیب لائے اپنے پورا مغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعلیه ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله قال اللہ سبحانه وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللہِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اما بعد تمام قسم کی حمد وثناء بڑائی وکبری آئی خالقِ ارض و سما کے لئے ہے جس رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پادا فرمایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق ادا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں آپ کے سامنے سورِ حجرات کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کا موقع انایت فرمایا اس رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رب العالمین نے ایسی مجلسے منعقد کرنے کا موقع انایت فرمایا اور یہ قابل مبارک بات ہے مدرسہ خالد بن ولید کے ذمہ دار ذمہ داران جو اس طرح کے احتمامات کرتے رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کے پروگراموں کو جاری کرنے کی اور جاری رکھنے کی توفیق ادا فرما ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے سورِ حجرات کی پہلی آیت تلاوت کی ہے یہ سورِ حجرات ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر وہ اخلاق بیان کیے گئے ہیں جو انسان کے معاشرتی زندگی کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں ہر مسلمان کے لیے ان اخلاق کا جاننا ضروری ہے اور ایسے اخلاق ہیں جن سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ دور ہو چکا ہے ایسے ایسے اخلاق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے کہیں وہ اخلاق کو ہم ترک کر کے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں کہیں وہ اخلاق کو ہم نہ اپنائے اور ہم ظالموں میں سے نہ ہو جائیں اس میں ایسے اخلاق بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا سیکھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے نہائیت ضروری ہے یہ سورہ حجرات اس کے اندر کافی ساری آیتیں ہیں لیکن ہم ان کے اندر جو چند آیات ہیں اس پہ آپ کے سامنے صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک سمجھدار انسان کے لئے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے سورہ حجرات کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَا تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ جب یہ آیت نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ وہ اوچی آواز سے بات کیا کرتے تھے ان کی آواز بلند آواز تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا مجھے گھوڑے کی جگہ پہ بان دو ان کو یہ در محسوس ہوا کہ میں اوچی آواز سے بات کرنے والا ہوں کہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوچی آواز میں بات کی ہوگی اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے مجھے گھوڑے کی جگہ پہ بان دو جب تک کہ میرے لیے کوئی آیت نازل نہ ہو جائے جب تک کہ مجھے بنا رہن دو انہوں نے اس طرح کیا گھر میں قائد ہو گئے صحابہ کرام ان کے پاس تشریف لائے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہیں لگے میں زور سے بولتا ہوں اوچی آواز سے بات کرتا ہوں یہ آیت میرے تعلق سے اتری ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آیت میرے تعلق سے اتری ہے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں اور یہ معذرہ پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو خبر سنا دو انہو من اہل الجنہ انہو من اہل الجنہ یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی ثابت بن قیس ثابت بن قیس شمام رضی اللہ عنہ دیکھئے اللہ نے ایک حکم نازل کیا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں رسول ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سکھا رہا ہے اس آیت کے پاس منظر میں آگے جو بیان کیا گیا ہے کہ کچھ عربی لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ بتاتے ہیں وہ اپنے حجرے میں ہیں قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے دن کا وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ آوازیں لگاتے ہیں یا محمد یا محمد اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آیت نازل فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللہ سبحانہ وتعالی نے آداب سکھا ہے آداب سے ہمیں گفتہوں کرنا ہے آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتچیت کرنے میں آواز کو بلند کر کے باتچیت کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا اگر کوئی آداب کا لحاظ نہیں رکھتا ہے بلند آواز میں بات کرتا ہے تو اس کے نقصان کیا بتا ہے اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا آداب اور احترام ہمیں اپنے لحاظ میں رکھنا ہے اگر احادیث بیان کی جاتی تھی صحابہ اکرام کے سامنے صحابہ اکرام میں کوئی بھی صحابی اگر حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بھی مجلس ہوتی تھی فوراں عدب و احترام سے وہ بیٹھ جاتے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آداب سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے اور آپ کے حدیث کے بھی آداب ہیں مسجد کے آپ کی مسجد کے بھی آداب ہیں اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں بلند آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو کہتے ہیں ادھر آؤ بلاتے ہیں کنارے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ طائف سے آئے ہیں طائف کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ماشاءاللہ کہیں لے کہ اگر مدینہ کے ہوتے تو ابھی میں پٹائی کر دیتا ابھی میں ضرب لگا دیتا تم لوگ کے تم لوگ کو آداب نہیں معلوم مسجد نبوی کے آداب نہیں معلوم اور یہاں پہ بلند آواز سے بات کرتے ہو یہ تمام واقعات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کو بھی واضح کر دیا جو عربی آئے تھے اور گھر کے باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں اور آوازیں لگا کے یا محمد کہے کے بلا رہے ہیں اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناپسند فرمایا اور ناپسند فرمانے کے بعد یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ اقل مند نہیں اقل والے نہیں ہیں جو آپ کو گھر کے باہر سے پکارتے ہیں بلاتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون تو یہ اقل نہیں رکھنے والے ہیں اقل کے بھی دو مفہوم اقل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اقل کی دو قسمیں ہیں کہ ایک ہوتی ہے اقل جس کی زد جو ہوتی ہے صفحہ یعنی بے اقوف اور ایک اقل ہے اس کی دوسری زد کیا ہوتی ہے مجنون یعنی جنون جو جس کی زد جہے مجنون ہے جنونپن ہے وہ تو جہے صرف مجنون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے وہ اقل تو سب کے پاس ہوتی سلیم اقل ہوتی ہے لیکن ایک سمجھداری والی جو اقل ہوتی ہے جس کی زد بے اقوف ہے وہ عقل جہے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی اللہ ہے کہ اللہ جس کو آتا فرماتا ہے وہ دیہاتی تھے دیہات سے تشریف لائے تھے اور جہے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے منع کیا اور مزید ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ اگر یہ لوگ ستھوڑا سبر کر لیتے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرت سے تشریف لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ رب العالمین غفورِ رحیمِ انہوں نے یہ گلتی کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی غفورِ رحیمِ گلتیوں کو معاف کرنے والا ہے بخش کرنے والا ہے لیکن غفورِ رحیم ہے شرک کے علاوہ غفورِ رحیم ہے لیکن شرک ایسا گناہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا کہ وہ کسی کا معاف نہیں کرے گا شرک کے اکبر جو ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ اَنْ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاء اس کے علاوہ اگر جو گناہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا لیکن شرک اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں کرے گا اور اس میں جو آداب ہیں حدیث کے حدیث کے آداب کے تعلق سے جو پہلی اس کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا رشاد فرما یَا أَيَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کے حکموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے حدیثوں سے آگے نہ بڑھو وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ سے ڈروں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہی یہ کوشش کر سکتا ہے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اور یہ کیا ہے یہ اس کے اندر وہ تمام بدعات کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جو لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں مفسرین نے اس کو واضح کر دیا ہے اور جیسا کہ حدیث ہے مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ کوئی بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے وہ چیز رد کر دی جاتی ہے تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے یا کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کو کس میزان پر تولنا ہے جو اللہ نے میزان بنایا ہے جو اللہ کے حدیث ہیں جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق اگر ہے تو عمل کرنا ہے اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو ہمیں عمل نہیں کرنا ہے اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے مؤمنوں کو اور جب مؤمنین کو وہ حکم دیتا ہے تو دو طرح کا حکم دیتا ہے یا تو کسی چیز کی اجازت دیتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں وہ منع کرتا ہے تو یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے آگے نہ بڑھو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول واتق اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم جو تم کہتے ہو اور جو تم کرتے ہو اس کو سننے والا بھی ہے علیم وہ جاننے والا بھی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے جو آیتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک موقع پر بنی مسترق کے ایک صحابی حارض بن ذرار رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں وہ اور اپنی قوم کو بھی مسلمان کرتے ہیں وہ اپنی قوم میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں فولا دین اور فولا اوقات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے آدمی کو بھیجیں گے یہاں سے زکاة لینے کے لئے وہ لوگ اس دن انتظار کرتے ہیں زکاة اکھٹا کر کے مان نکال کے اور وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی آئے گا یہاں سے زکاة لے جائے گا جب انتظار کے حد ہو جاتی ہے کوئی نہیں آتا ہے تو حارث بن زرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سے ناراض ہیں تو لہٰذا کوئی آیا نہیں ہے کافی وقت ہو چکا ہے ہم لوگ خود زکاة لے کے چلتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں جب زکاة لے کے راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جن کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے کے لئے بھیجا تھا ان سے ملاقات ہوتی ان کا نام تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جب باسے میں وہ دیکھتے ہیں کہ پورا پورا لشکر چلا آ رہا ہے اس کے اندر جانور ہیں افراد ہیں سب کچھ ہے وہ گھبرا جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کے لئے چلے آ رہے ہیں ادھر سے وہ یہ منظر دیکھ کر واپس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوڑیا تھے جب لوڑ کے پہنچتے ہیں اور گھبرا ہوئے وہاں پہنچ کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ بنی المستلق کے لوگ آ رہے ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہم سے جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر انتظار کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں حارث بن زرار رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور جنگ کرنا چاہ رہے ہیں جب حارث بن زرار رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم لوگ جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت نازل فرماتہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله او تصبحوا على ما فعلتم نادمین اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک احکام سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی جانکاری اور تحقیق کر لیجئے سننے کے بعد فوراً عمل نہ کیجئے اگر آپ سننے کے بعد فوراً عمل کریں گے کہیں آپ کے لئے وہ بعد میں نقصان دے نہ ثابت ہو جائے آپ کو بعد میں ندامت کرنا پڑے گی آپ کو بعد میں الجنب پریشانی ہوئے اٹھانا پڑے گی کہ کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی جانکاری تحقیق کر لی ہے اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے اور یہاں پہ اس وقت کا ایک واقعہ یہی کا ہے حال کا جس وقت موبیل زیادہ نہیں چل رہا تھا ہمارے استاد نے اس قائد کی تشریح میں ہمیں بتایا تھا کہ یہاں پہ واقع ہوا ہے ایک یمنی فیملی تھی یمنی فیملی میں ان کا شہر جائے سفر کے لئے نکلتا ہے کہیں سے خبر ملتی ہے کہ اس کا راستے میں ایکسیڈن ہوا اور انتقال ہو گیا اب جب یہ خبر ملی تو ان کے گھر والوں نے تین دن غمی بنائی غمی منانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی وہ چند دنوں کے بعد جب افتہ سفر پورا کر کے گھر پہ پہنچا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب بیوی کے سامنے شہر اور جس کے بارے میں خبر منتشر ہو چکی ہے غمی بنا لی گئی ہے تو کیسا معلوم ہوگا ایسا ہوا تحقیق نہیں کی بس خبر ملی سب نے غمی بنا لی اور غمی بنانے کے بعد سب اپنی زندگی گزارنے لگے اب جس کے بارے میں سنیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دروازے پہ پھر بعد میں اس نے پوری بات بتائی ایسا پھر بعد میں تحقیق ہوئی تو وہی اگر پہلے تحقیق ہو جاتی تو ایسا نہیں ہوتا قرآن یہ حکم دے رہا ہے کوئی بھی خبر آئے کسی طرح کی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یہ جہے احکام میں سے ہے آگے کی آئتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن طَاعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَطَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مؤمنین کے دو گروہ اگر آپس میں قتال کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کے درمیان اصلاح کا کام کرنا ہے سلح کا کام کرنا ہے اگر ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں تو صلح کرانا بھی صدقہ ہے مؤمنین اگر مؤمنین آ جائے تو مؤمنین میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں عقیدے میں اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں جو چھے چیزیں ہیں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے مزاج ایک جیسے ہیں اور وہ اگر آپس میں جھگڑنے لگیں تو ہمارا کام اس میں یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح کرائیں نہ کہ ہم اس کو اور بڑھائیں اس میں فتنہ کرائیں نہیں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ ہر گروہ کہہ رہا ہے ہم صحیح ہیں ہم حق پہ ہیں ہمارے ذات حق دوسرے سب غلط یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے دوسروں کا بائیکارٹ دوسروں سے لڑائی دوسروں سے جھگڑا کرنا یہ معاشرے میں رائج ہو چکا ہے بہت زیادہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم پوری کوشش یہ کریں کہ جو لوگ جھگڑے ہیں ان کی آپس میں سلے کرانے کی کوشش کریں نہ کہ ہم اس جھگڑے کو آگے بڑھائیں مومنین کا اگر جھگڑا ہے کیونکہ یہ مومنین جو عقیدے میں اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں اور جو چھے چیزیں ہیں اس پر یقین رکھنے والے ہیں جو ایمان کے حصول ہیں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ آپس میں اس لح کا کام کرو ان کے اندر صلح کراؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ مسلمان وہ ہے المسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں المسلم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ زبان سے ہم ایسے الفاظ ادا کریں کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو اس کے دل پہ چوٹ نہ پہنچے اور ہاتھ سے کوئی ہم ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی ضرب لگے یا تکلیف ہو ہمیں ہاتھ سے بھی یا ہم قتل کرنے کی کوشش نہ کریں یہ تو حد اور زیادہ ہو جاتی ہے ہاتھ سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور زبان سے بھی ہمیں دوسرے بھائی کو محفوظ رکھنا ہے وہ ہے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے آگے جو آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت بیان کیها یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے عَسَاء يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ جو قوم کسی قوم کا مزاق اڑا رہی ہے جس قوم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٌ اور کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے عَسَاء يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ جو عورت کسی عورت کا مزاق اڑا رہی ہے ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر زیادہ افضل ہو اس میں قوم کا ذکر کیا گیا ہے قوم میں تمام آ جاتے ہیں بوڑا ہو جوان ہو بچہ ہو مرد ہو عورت ہو سب کے لئے یہ حکم ہے کہ کسی کا مزاق نہ اڑائے کسی کا مزاق نہ اڑائے مزاق اڑانے کے لئے منع کیا ہے اور مزاق اگر انسان اڑاتا ہے کس وجہ سے اڑاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گمن میں تقبر میں دوسرے کو حقیر سمجھنے میں وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں یا اس سے زیادہ علم والا ہوں یا اس سے زیادہ میں اوچا ہوں تو دوسرے کا وہ مزاق اڑاتا ہے یہ سبب بنتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا دوسرے کو گرا ہوا سمجھنا دوسرے کو نیچا سمجھنا ذات میں دوسرے کو کم تر سمجھنا یہ ایک سبب بنتا ہے مزاق اڑانے کا اور آج ما شاء اللہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو میڈیا ہے اس میڈیا نے ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو مزاک اڑانے والا بنا دیا ہے مزاک اڑانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کے اندر چینلز کے ذریعے مزاک اڑانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کام سے منع کر رہا ہے منع فرما رہا ہے کسی کا مزاک نہ اڑاؤ چون اگر ہم جس کا مزاک اڑا رہا ہیں ہم نہیں جانتے اگر تمہیں اللہ نے مالدار بنایا اگر اللہ نے تمہیں عزتدار بنایا اگر اللہ نے تمہیں اوچہ بنایا ہے کسی سے دوسرے کو کم تر کس نے بنایا اللہ نہیں بنایا ہے وہی اللہ جس نے تمہیں مال دیا ہے دوسرے کو مال اگر نہیں دیا تو وہی اللہ ہے اور اس کے لئے کوئی بعید بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سکنڈ میں وہ تمہارا کم کر دے اور اس کو بڑھا دے اس لئے ہمیں کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے اور عورتوں کا خاص طور سے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ ایک عادت ہے کہ جہاں تین عورتیں چار عورتوں کا گروپ بیٹھا بس مزاک اڑانا برائے کرنا باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ عورتوں کے اندر خاص طور سے ہوتی ہے کہ اس لئے اس چیز کو عورتوں کا ذکر کر کے اس کو واضح کر دیا ہے کہ عورتیں بھی کسی کا مزاک نہ اڑائیں وَلَا ァسان يکون نخيرا منهن والا نسان من نسائن وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُن وَلَا تَنَابَزُوا بِلَى الْقَاب بِ particul问 اسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لم يدب فَأَولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایک دوسری کو بری بری القاب سے نبکاروں وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُم ایک دوسری کو مزاقیہ یعنی استحضائی کسی کے مزاق اڑانے علی الفاظ سے کسی کو نہ پکارو ولا تلمزو انفسکم اپنے آپ کو لازم نہ کرو مزاق اڑانے پہ یا برے لقب پکارنے پہ دوسروں کو برے لقب سے نہ پکارو دوسروں کو برے لقب سے نہ پکارو ایسے لقب سے نہ پکارو کہ اگر ہم کسی کو کسی لقب سے پکار رہے ہیں اور دوسرا اس سے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اصل مقصد کیا ہے دوسرے بھائی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں وَلَا تَنَا بَذُوا بِلَا الْقَابِ بِسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ یہاں پہ فاسق کہا ہے فسوق بَعْدَ الْإِمَانِ یعنی یہ چیزیں جو کرتا ہے جو مزاق اڑاتا ہے جو دوسروں کو برا بلا کہتا ہے جو کسی کو کم تر سمجھ کے اس کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو فاسق کہا ہے بِسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ جب ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو یہ فسوق والی باتیں تمہیں نہیں کرنا ہے اور اگر تمہارے اندر یہ چیز ہے تو توبہ کرنا ہے اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ ظالموں میں سو جائے گا یہ ظلم ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہے اگر ہمیں مزاق کرنا ہے تو ایسا مزاق کرنا ہے جو دائرہ اسلام میں ہو جس سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو ایسا مزاق نہیں کرنا ہے جس سے تکلیف پہنچے دوسرے کو تکلیف ہو پریشانی میں مبتلا ہو جائے ایسا مزاق ہمیں نہیں کرنا ہے مزاق ہمیں ایسا کرنا ہے جو دائرہ اسلام کے اندر ہو اور جائز ہو اور جھوٹ نہ ہو جس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو لوگ سوچتے ہیں جو ایسا مزاق کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں تبکہ جھوٹ بولنے کا نقصان تو اتنا زیادہ ہے کہ رمضان کی روزے اس کے قبول نہیں ہوتے ہیں روزے رکھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے صرف جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے اور ایک چیز اور اصلاح کے معاملے میں اصلاح کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اس مثال سے ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اصلاح کرانے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں فریقین میں اگر اصلاح کا معاملہ کرانا ہے صلح کرانا ہے تو وہاں پہ جھوٹ کی اجازت ہمیں ہے لیکن ایسا جھوٹ بولنا حرام ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے کے آیتوں میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرم من الظن انبعض الظن اثن ولا تجسسو ایمان والو اجتنبو اجتناب دور ہو جاؤ کس چیز سے کثیرم من الظن بہت سے غمانوں سے دور ہو جاؤ کیوں انبعض الظن اثن یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے غمانوں سے دور ہو جاؤ آگے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ بعض بعض غمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں بعض گناہ ہوتے ہیں تو اور کثیر سے بچنے کیلئے کیوں کہا ہے کثیر سے بچنے کیلئے اس لئے کہا ہے کہ جب ہم کثیر سے بچنے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم بعض سے بچ سکیں گے جو بعض ہیں تھوڑے ہیں اس سے جب ہم بچ سکتے ہیں جب ہم کثیر سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو غمان ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم جو ہے کم سے بچ سکتے ہیں نہیں تو ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ کسی کی جاسوسی نہ کرو کسی کیٹوں میں لگے ہیں جاسوسی میں لگے ہیں کیا کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے اس کے عائد تلاش کر رہے ہیں جاسوسی تبکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے عائد تلاش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عائد تلاش کرتا ہے اور اس کے عائد کو اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کرے گا میدان حشر میں بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے کے عائد کو ہم چھپائیں اللہ یہ کہ وہ ایسا عائد ہو جس سے امت کو معاشرے کو اور نقصان پہنچنے والا ہے تو اس عائد کو تو ہمیں لوکنا ہے کیونکہ وہاں پہ منکر و گناہ آگیا لیکن اگر اس کا ایک ایسا عائد ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے اس کو ہمیں نکال کے اور عوام میں بیان کرنا ہی ہمیں منع کیا گیا غیبت کرنے کے لئے ہمیں منع کیا گیا ہے جو شخص غیبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا غیبت یہ ہے جو غیبت کرتا ہے وہ غیبت یہ ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی بھائی ہے اس کا انتقال ہو گیا میت ہے اور اس کے اندر سے گوش کٹ کٹ کے کھانا یہ ہے کیا؟ غیبت اور غیبت کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کہ ذکر و اخاق بمائک رہے ہیں اپنے بھائی کا ذکر کرنا جو جس بات کو وہ بھائی پسند نہیں کرتا ہے اس بات کو ذکر کرنا اپنے بھائی کی وہ بات کو ذکر کرنا دوسرے کے سامنے کہ اگر وہ سنے گا تو وہ کراہیت اور ناراض ہوگا تو ایسی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے تو ہمیں غیبت نہیں کرنا اور اگر کوئی کر رہا ہے یہ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوش کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ شروع ہوئی وَتَّقُ اللَّهِ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے شاتف ہمارا وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو ایک ایک چیز ریکارڈ کی جارہی ہے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جارہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو سننے والا ہے سمجھنے والا ہے جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے ہر چیز کا اس کو علم ہے ڈرو تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی زٹو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے اشارت فرمایا یا ایوہ الناسو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثًا وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَاكُم عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُم اِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں من ذکر وَأُنثًا ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہیں تقسیم کیا لگلک قبیلوں میں کس لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسروں کو پہچانو اِنَّا اَكْرَمَكُم عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُم اللہ کے قریب وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ نسب یہ ذات بات یہ کچھ نہیں ہے نسب کی بنا پر کوئی اعلی نہیں ہوگا اگر کوئی اوچا ہوگا اور اعلی ہوگا کامیاب ہوگا تو وہ تقوی کی بنا پر ہوگا اِنَّا اَكْرَمَكُم عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُم جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا ایک بات اور رہ گئی تھی فاسق اور فاسق کے سلسلے میں یہ جو باتیں بیان کی گئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے کہ یہ فاسق یہ سب کام کرتا ہے اور فاسق اس کو کہتے ہیں ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر اس کی جو تاریخ بیان کی ہے فاسق کی فاسق کی جو زد ہوتی ہے الڈ جو ہوتی ہے وہ عادل ہوتی ہے عادل اور فاسق یعنی عادل کرنے والا اور فسق کرنے والا اور فاسق وہ ہوتا ہے جو ایک گناہ پر مسر رہے ایک گناہ پر مسر رہے یعنی گناہ کو وہ بار بار کرتا رہے اور اس کو غلط سمجھے یہ نہ کرتا رہے ایک گناہ ہے اس کو بار بار کرے وہ فاسق ہوتا ہے اگر ہم کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کر رہے ہیں کوئی بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کی ہم خلاف ورزی برابر مسلسل کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے کہیں ہمارا شمار فاسقوں میں نہ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں یہ چند اشارات تھے سورہ حجرات کے تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اس میں ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے غیبت سے ہمیں محفوظ رکھے اور کسی کا مزاق ہونے سے یا برے علقاب سے پکارنے سے یہ سب تمام جو برائیاں ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے یہ معاشرے میں بہت رائج ہیں یہ تمام برائیوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں ملوث ہیں اس طرح کی برائیہ ہم انجام دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبا کریں کہیں ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِي نُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ عزاق اللہ خیر ابھی آپ جو ہیں سورِ حضرات کی کچھ آیتوں کے تعلق سے سن رہے تھے جس میں عدنان بھائے نے آپ کے ساتھ پوری حجات کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تمہارے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلاح کرا جا کرو لیکن آج معاشرے کے مسلمان اکثر ایسے ہیں صلاح نہیں کراتے ہیں برکی جھگڑے کو اور آگے بڑھاتے ہیں پھر اگر دونوں میں صلاح کرنے کے راضی ہو جائیں تو ان میں عدل سے فیصلہ کرو لیکن وہاں بھی عدل نہیں ہوتا جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے لوگ ادھر ہی جھگ جاتے ہیں یہ بھی ایک معاشرے کی خرابی ہے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مجاک نہ اڑائے جو گروہ جس کا مجاک اڑا رہا ہے اور جس کا مجاک اڑایا جا رہا ہے اللہ فرمارا ہے وہ ستا تم سے بہتر ہو آج ہمارے کیا مجاک اڑانے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے شادی بھی ہمیں بیٹھے ہیں چار لوگ ادھر اور چار لوگ ادھر بیٹھے ہیں دونوں فریق جو ہے دوسرے کو دور سے دیکھ رہے اس پہ ہس رہے ہیں یہ بھی مجاک اڑانا ہے اور آج کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایک آدمی آیا اس کو دیکھ کے سن لوگ ہس دیئے وہ بھی چلا چلے اس وقت میری کیا غلطی ہے ایسے ہی لوگ مجاڑواتے ہیں برے القاف سے نہ بکھارو اگر آج کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو نہ جانے کن کن الفاظوں سے بکھرا جاتا ہے ہمیں معاشرے کے اندر وہ کارا جا رہا ہے وہ بھینگا جا رہا ہے وہ چوروہ یہ الفاظ ہمارے کیا عام ہیں یہ القاف ہمارے کے لگا جاتا ہے اس کے اوپر جس کے اندر کوئی برائی موجود ہوتی ہے دوسرے کی ٹو میں نہ لگو کیسے ٹو ہوتی ہمارے کا اگر کچھ لوگیں کمرے میں آئے اور کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہم بعد میں پہنچے اب وہاں ٹو ہو رہی ہے ذہن مورا کیا باتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہمارے بات تو یہ ہو رہی ہے اگر تفاق سے اس سے جھگڑا ہے کسی سے وہ آدمی وہاں بیٹا ہے جیسے ہی وہ اٹھ کے جائے گا ہمارے بارے باتیں ہو رہی ہیں جھگڑ کی وہاں پہ جو ہے وہ اپنی باتیں کر رہے ہو لیکن یہ معاشرے کے نئے بھی پائی آتا ہے بہت سی بدگمانی سے بچو تاکہ بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی کیا ہے اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تفاق سے نام جعوید کیا آگیا جعوید ایسے ہیں بہت اچھے آدمی جعوید جعوید داخل ہوئے جعوید کا خلید نام سنا یہ نہیں سنا کہ جعوید کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں دیکھیں سب لگتا میری برائی ہو رہی تھی میرا وہاں پہ نام آیا نا سعید بھائی کا نام آیا تھا اس کا مطلب سعید بھائی جیسے داخل ہوئے یہ بدگمانی ہے اس سے ہی بچنا چاہیے دیکھیں دیکھیں دیکھیں